سلام علیکم خوش آمد بیان مفتی تارک مسود کا بیان ہے اے اللہ تو ہمارے دلوں کو بھی حیات اور زندگی دے دے دل مردہ ہے زمینیں زندہ ہو رہی ہیں زمینوں میں پیداوار پیدا ہو رہی ہے مگر دل میں اللہ کی محبت کے چشم جاری نئی ہو رہے اور قرآن نے اس کی بہترین مثال دی ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارِ فرمایا کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں پھر فرمایا پتھروں میں بھی تین قسم کے پتھر ہوتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَحْبِتُ مِنْخَشِّيَةِ اللَّهِ کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پہاڑوں سے لڑک جاتے ہیں یہ لڑکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اپنی جگہ پہ جامد ہوئے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْخَشِّيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارِ اور کچھ ایسے جس میں چشمیں پھوٹ پڑتے ہیں پتھر بھی اتنا سخت نہیں ہوتا وہ بھی کبھی پانی نکالا شروع کرتا ہے اور کبھی اثرات قبول کر کے اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے لیکن فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کو جیسا ماننا چاہیے وہ ایسا نہیں مانتے ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں یہ اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ اللہ کی نعمتیں دیکھ کر نہ شراب چھوڑنے کے لیے تیار ہیں نہ زنا چھوڑنے کے لیے تیار ہیں نہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ فہش فلمیں اور بہودہ چیزیں دیکھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں نہ زنا اور نہ بدنظری چھوڑنے کے لیے تیار ہیں تو یہ وہ دل ہیں جو پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں لیکن اللہ نے ان کو دھمکی دی ہے فرمایا ہم جو یہ بارشیں برسا رہے ہیں اور نعمتیں تمہیں دے رہے ہیں تَمَتَّعُوا فَائِدَا اُٹھاتے رہو فَإِنَّا مَصِیرَكُمِ الْنَّارِ آنَا تمہیں جہنم کی آگ کی طرف ہے اللہ پیدا کر کے مار کے چھوڑ نہیں دے گا کہ مٹیوں کے خطام نا 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 یہ سب کچھ اللہ نے جو نظام بنایا ہے آزمائش کے لیے آج لوگ تکبر کرنے فخر کرنے اللہ کے حکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں لیکن اللہ نے فرمایا تَمَتَّعُوا مَزَے اُڑالو میں نے بتایا ہے لبرل لوگ زیادہ مزے اڑاتے ہیں بارش میں بغیر کپڑوں کے انجوائے کرتے ہیں مولانا لوگ تو بیچارے تھوڑا کپڑوں کا خیال کر لیتے ہیں نا تو اللہ فرماتے ہیں تَمَتَّعُوا بہت مزے اڑاؤ شرابیں بھی پیو زنا بھی کرو حرام دوستیوں جو شادی کی بات کرے اس پر تو بولو ہلوک شادی شادی کرتا رہتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے لیکن زنا کرتے رہو بیٹھ کے لڑکیوں سے حرام دوستیاں لگاتے رہو یتیموں کا مال کھاتے رہو بڑا بھائی چھوڑے بھائی کو وراثت نہ دے انٹرنیٹ پر پوری پوری رات ننگی فلمیں دیکھتے رہو بیٹھ کے لڑکیوں سے سکائپ پہ ویڈیو چیٹنگ کرتے رہو اللہ فرماتے ہیں تمتہو مزے اڑاؤ اڑاؤ جتنے اڑا سکتے ہو انا آگ کی طرف ہے کیونکہ میں رب ہوں میری سزا پھر میرے حساب سے ہوگی تمہارے حساب سے نہیں ہوگی وہ سزا مؤخر اس لئے کی ہے کہ بہت بڑی ہے چھوٹی موٹی ہوتی تو اسی وقت دو تھپر لگا کے چھوڑ دیتا یہ تاخیر اس لئے کی ہے کہ محلت دے رہا ہے محلت اب توبہ کرلو اب توبہ کرلو اب توبہ کرلو نہیں کی تو اللہ فرماتے ہیں موت کا جب وقت آئے گا پوری دنیا کی دولت بھی اگر دے گا تو میں تیری جان نہیں چھوڑوں گا فرمایا اس سے پہلے توبہ کے دو آنسو بہاتا زمین اور آسمان نے اگر گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہے وہ دو آنسو آنکھ تھنڈا کرنے کے لئے کافی تھے لیکن جب تو موت اپنی آنکھوں سے دیکھے گا ساری دنیا کی دولت بھی خرش کر دے گا تو اللہ فرماتے ہیں توبہ کا کلمہ ایسا ہوگا ایک زبان سے اکلا ہوا کلمہ جو ہوا میں تحلیل ہوگیا اللہ اپنے قانون میں بہت سخت ہے میرے بھائی فیرون ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا جب پہلا ہوتا کھایا ہے توبہ کی نا اس نے اور کیسی پرفیکٹ توبہ کی کہنے لگا یہ نہیں کہ میں اللہ پر ایمان لائیا کیونکہ اللہ کا مفہوم میں فرق ہو سکتا تھا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہو پوری تشریح شرعہ کے ساتھ ہاشیہ کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں اس رب پہ ایمان لائیا جو ایک غلام قوم کا رب ہے صحیح ہے نا میری جو بڑی اسرائیل جو میرے غلام تھے نا وہ جس کو رب مانتے ہیں میں اس پر کو رب مانا میں نے اللہ فرماتے ہیں آل آنا اب ایمان لائرہ وقد آسائی تقبلو اس سے پہلے تُو نے نافرمانی کیے ایسا عبرت کا نشان بناوں گا دیکھ کر عبرت حاصل کرتے رہیں گے کہ یہ ہے جس نے زمین پر ایسی حکومت کی کہ اس کی حکومت کے کھوٹے زمین پر گڑ گئے آج کیسا عبرت کا نشان بنا ہوا ہے کیسا پڑا ہوا ہے مسالیں لگا لگا کے تو اس کو محفوظ رکھا جا رہا ہے اور اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس کی بوڈی ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے اس پر گزر کیا رہی ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں جس آگ پر صبح اور شام اس کو جلایا جاتا ہے اور جب قیامت قائم ہوگی اللہ فرمائیں گے کہ ہم حکم دیں گے فرشتوں کو کہ فیرون کو اس سے سخت عذاب میں ڈال دو آپ کو فیرون لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے قرآن کہہ رہے ہیں لیٹا ہوا نہیں ہے وہ صبح اور شام آگ میں جلایا جا رہا ہے اس کو ہزاروں سال گزر گئے صبح بھی آگ میں جلتا ہے شام کو بھی آگ میں جلتا ہے اور فرمایا ابھی قیامت آنے دو جہنم میں ہمیشہ کیلئے داخل کروں گا جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور فرمایا جہنم میں جانے کے بعد کیا ہوگا آپس میں ان کے مقالمے کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جو فیرون کے ماں تحت تھے وہ فیرون سے کہیں گے تیری اطاعت اور فرما برداری میں تیری حکومت کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کی بات نہیں مانی اسے کمزور کہا تو کہتا تھا موسیٰ کو بولنا نہیں آتا موسیٰ کے پاس حکومت نہیں ہے موسیٰ ہماری طرح پڑھا لکھا نہیں ہے موسیٰ ہماری طرح براؤڈ مائنڈڈ نہیں ہے ہم نے تیری دعوت کی وجہ سے موسیٰ کی بات کا انکار کیا آج ہم آگ میں جل رہے ہیں فَحَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِبًا مِّنَ النَّارِ کیا ایک دن کے لیے تو ہم سے آگ کو دور کر سکتے ہو تو وہ کہے گا کہ میں خود اس جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں میں تم سے آگ کو دور نہیں کر سکتا اللہ فرماتے ہیں سب ملکے جہنم کے داروہ کے پاس جائیں گے وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ دُعُوا رَبَّكُمْ کہ فرشتوں سے کہیں گے تم اللہ سے دعا کرو کہ کچھ عذاب میں تخفیف ہو جائے کچھ محلت مل جائے تو فرشتے جواب میں کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس درانے والا نہیں آیا تھا موسیٰ کلیم اللہ جس سے اللہ کو ہیتور پہ ہم کلام ہوا کرتا تھا اس نے تمہیں ڈرائیا نہیں تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو کہیں گے قَالُوا بَلَا وہ کہیں گے ضرور اللہ فرمائیں گے پھر اعلان ہوگا فَدُعُوا وَمَا دُعَوُوا الْقَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَال فرشتے کہیں گے اللہ نے ہم پر پابندی لگائی ہے تمہاری سفارش کرنے پر تم خود اللہ کو پکارو اللہ فرماتے ہیں آج ان کی پکار بیکار جائے گی کوئی اسے سننے والا نہیں ہوگا دیکھو جب تک جسم میں روح ہے ایک دفعہ انسان توبہ کے آسو بہا دے ایک دفعہ اللہ سے کہہ دے کہ اے اللہ مجھ سے جو جرم ہوا اگر کسی نے زنہ کیا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا اگر کسی نے شراب پیئے ایک دفعہ کہہ دے کہ اے اللہ آئندہ نہیں پیوں گا اگر کسی نے اپنے والدین کو ستایا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں ستاؤں گا اگر کسی نے وراست کھائی ہے ایک دفعہ کہہ دے اللہ حق واپس کروں گا آئندہ آئندہ کسی کا حق نہیں دباؤں گا اگر کسی نے انٹرنیٹ پر بےہودہ فوہش فلمیں دیکھی ہیں ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ دو دیکھ چکا دیکھ چکا آئندہ بولو بھائی نہیں دیکھوں گا اللہ فرماتے ہیں اس کے کہنے میں تاخیر ہو سکتی ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَغْلِمْ نَفْسَهُ ثُمْ مَيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ کیسا ہی بڑا سے بڑا جرم کر لے اس کے بعد جب اللہ سے توبہ کرے گا بشرتے کے روح جسم کے اندر موجود ہو اللہ فرماتے ہیں يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللہ صرف گناہ کو معاف نہیں کرے گا بلکہ یہ اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا غفور بھی پائے گا پانے کا مطلب ہے محسوس کرے گا کہ اللہ نے اس کے جرم کو معاف کر دیا ہے اور رحیم بھی پائے گا کہ مزید رحمتیں بھی کر رہا ہے یہ اس وقت تک اللہ کی طرف سے بھائی پیکش ہے جب تک روح جسم کے اندر موجود ہے کیونکہ غیب کا معاملہ ہے جب اس روح اور جسم کا رشتہ کمزور ہو گیا ایڈیا رگڑتے رہو گے لیکن اللہ توبہ قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے صدرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بے حیائی کا جو طوفان ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے اللہ اس بے حیائی کے طوفان سے ہمیں بھی اور اپنے اہل و آیال اور اپنی اولادوں کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ وحمدی کا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرو کا وانا توبو علیک آمین اگر اب بات کہوں میں نے ان کے پہلے بھی بیان سنے ہوئے ٹھیک ہے پہلی بار نے سنا بہت ہی زبردست باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کی کافی زیادہ ویڈیوز آئی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ کافی زیادہ ماں نے دیکھی ہوئی اور بہت ہی زبردست طریقے سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے بات کرنے کا طریقہ بہت زبردست ہوتا ہے جیسے بات کرتے ہیں ایک بار سن کے ان کو اچھا لگتا ہے مزہ آتا ہے بہت زبردست بیان تھا تھے اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج کل کی دنیا میں سچی میں شراب زنا فہاشی فلمیں دیکھنا یہ کرنا وہ کرنا بہت ہی زیادہ جھوٹ بولنا یہ تو عام ہو گیا ہوئے تو یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر توبہ کر لی جائے تو اللہ تو معاف کرنے والا آپ لوگ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں سارے جانتے ہیں پیرون نے توبہ کی تھی لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی اللہ نے کہا نہیں تو میں عبرت کا نشان بناوں گا اور عبرت کا نشان بنایا ہے وہ آج بھی فرون کی لاش پری ہوئی ہے ٹھیک ہے اسے مسالے لگا کے پتہ نہیں کیا کہ لگا کے واقع میں رکھا جاتا ہے لیکن جیسے کہ بیان میں کہا گیا کہ اسے آگ کے اندر کہتے ہیں آگ میں رکھا گیا یعنی اسے پور صبح و شام آگ میں جلایا جاتا ہے تو اللہ اس عذاب سے اپنی ہر بدے کو بچائے ہم لوگوں کو بھی بچائے اللہ ہمیں معاف کرے ہم لوگوں نے جو گناب کیے ہوئے ہم لوگوں کو معافی ماغ لیں چاہیے اور انشاءاللہ اچھی راپر چلنا چاہے تو آپ لوگ بھی میری تو میں تو کیا کہہ سکتا ہوں کچھ نہیں بیان کا اثر اگر تھوڑا آپ پر بھی ہو جائے تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے باقی کوئی نہیں آپ لوگوں کی ریکویسٹیں آپ لوگ بھی ویڈیوز آ رہی ہیں تو انشاءاللہ میں پوری کروں گا ٹھیک ہے باقی ریکویسٹیں ویڈیو سینڈ کرتے رہے اگر آپ سینڈ کرتے رہے تو میں آپ کی زیادہ سے زیادہ ویڈیوز پر سینڈ کروں گا ریکشن دوں گا لیکن وہ رمضان کے اندر ہی آئیں تو پھر اب آباد بھی میاں دے وہ بات میں بھی کیا کروں گا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ صرف رمضان کے لیے رمضان کے بعد بھی چلا کریں گا بہت ہی اچھا لگا بیان سن کے مفتی تارک مسود آپ لوگ اگر چاہتے ہیں میں ان کی کسی اور ویڈیوز پر ریکشن دوں یا کسی اور کی تبکریس مجھے سینڈ ضرور کریے گا ملے ایک انگلی ویڈیوز میں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ